موسیقی اسلام علیکم میں ہوں آپ کا مزبان کلیم اکتر اور آپ دیکھ رہے ہیں سرچن انیلیسس ٹی وی ناظرین امتر ہم روزانہ اپنے گردنواں میں مشہور برینڈ کو دیکھتے ہیں جیسے ادیداز، ایپل، ٹیوٹا، بی ایم ڈیو اور کوکو کولا لیکن کیا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ ان برینڈ کے لوگوں کا اصل میں میننگ کیا ہے یا ان میں کیا پیغام پوشیتا ہے لیکن ان مشہور برینڈ کے لوگوں کی ہر لائن، ہر کرو اور ہر کلڑ کے پیچھے مننگ یعنی میسیج چھپا ہوا ہے بہت سے لوگوں صرف ایک فینسی کمپنی کا نام شو کروانے کے لیے نہیں بنیں بلکہ ان لوگوں کے پیچھے کوئی اور ہی میسیج ہے اگر آپ دنیا میں مشہور کمپنیوں کے لوگوں میں پوشیتا پیغام کو جاننا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو آخر تک دیکھئے گا نمبر فورٹین ایور نوڈ یہ ایک اپلیکیشن ویب ہے جہاں آپ کسی بھی قسم کی رائٹنگ یعنی ڈاکومنٹس اور نوڈ سیو کر سکتے ہیں اس کے لوگوں میں ایک ہاتھی کی شکل دکھائی دیتی ہے اور ہم سب جانتے ہیں کہ ہاتھیوں کی یاداش بہت زبردست ہوتی ہے وہ چہرے اور واقعات کو لمبے عرصے تک یاد رکھ سکتے ہیں اس لیے کمپنی نے اپنے لوگوں میں ہاتھی کو استعمال کیا ہے اور لوگوں میں ہاتھی کا کان ویسے ہی فولڈ کیا ہوا ہے جیسے ہم اپنے نوٹ بناتے وقت پیج کو فولڈ کرتے ہیں کوکوکولا کے لوگوں میں لیٹر L اور O کے درمیان آپ دینش فلیگ واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں کوکوکولا نے اسے اپنی مارکٹنگ کی کمپین کے لیے استعمال کیا تھا کیونکہ کوکوکولا نے سب سے پہلے اپنی کمپین انہی کمپنیز میں شروع کی تھی لوگ کہتے ہیں کہ بی ایم ڈویو کمپنی کے لوگوں کا سینٹر والا حصہ ایک ائر پلین کے آگے گھومتے ہوئے پنکے کو سیمبولائز کرتا ہے کیونکہ کمپنی پہلے ائر لائن کے انجن بناتی تھی جبکہ ایسا بلکل نہیں لیکن حقیقت میں یہ بوویرین فلیگ ہے بوویرین جرمنی کا وہ حصہ ہے جہاں سے کمپنی نے شروعات کی تھی نمبر 11 ٹوبلرون یہ دنیا کی سب سے مشہور چوکلیٹ کمپنی ہے جس کی مین برانچ سویزر لائن کے شہر برلین میں ہے اس کے لوگوں میں ایک وائٹ کلر کا بیر دکھتا ہے جو گور کرنے پر ہی نظر آتا ہے کمپنی نے لوگوں میں یہ رچ اس لیے ڈالا ہے کیونکہ یہ کمپنی دی شہر کے اندر ہے اسے دی سٹی آف بیر یعنی رچوں کا شہر کہا جاتا ہے نمبر 10 بیڈز بیڈز ہیڈ فون بنانے والی کمپنی ہے اور اس کے ہیڈ فون آپ نے ضرور استعمال کیا ہوں گے اس کمپنی کے لوگوں میں بھی ہے جو ایسے نظر آتا ہے جیسے کسی نے کان پر ہیڈ فون پہنا ہو نمبر 9 پنٹریسٹ پنٹریسٹ پر ساری دنیا کے لوگ مختلف قسم کی تصویریں اکٹھی کر کے انہیں آن لائن بورڈ پر پن کر دیتے ہیں اس لیے ویب سائٹ کے لوگوں کے پہلے لیٹر پی میں پن چھپی ہوئی ہے نمبر 8 فارمولا ون اگر آپ اس فارمولا ون کے لوگوں کو گور سے دیکھیں تو سٹرائپس اور ایف کے درمیان خالی جگہ پر ون لکھا ہوا ہے جو کہ گور کرنے پر نظر آئے گا اور ایف ون کے آگے سٹرائپس فارمولا کی گاریوں کی ہائی سپیڈ کو ظاہر کرتی ہے نمبر 7 باسکن روبینز باسکن روبینز دنیا کی سب سے بری آئس کریم بنانے والی کمپنی ہے اس کمپنی کے لوگوں میں دکھنے والا پنک کلر ٹھارٹی ون کو رپریزنٹ کرتا ہے کمپنی نے اپنے لوگوں میں ٹھارٹی ون اس لیے ڈالا ہے کیونکہ یہ کمپنی ٹھارٹی ون فلیور میں آئس کریم بناتی ہے نمبر 6 ویوو ویوو ایک لیپٹوپ کمپنی ہے اس لوگوں کے پہلے دو لیٹر یعنی N کسی ویو کو رپریزنٹ کرتے ہیں جبکہ 10,0 اور 1 کو رپریزنٹ کرتے ہیں کیونکہ 0 اور 1 ہی وہ ڈیجٹ ہیں جس پر کمپیوٹر کی پوری لینگویج یوز ہوتی ہے جسے ہم لوگ لیول لینگویج کے نام سے رجانتے ہیں نمبر 5 اڈیڈاز اڈیڈاز کمپنی کے مالی کا نام اڈولٹ ڈیزلر سے لیا گیا ہے کمپنی کا لوگو بار بار بدلتا رہا ہے لیکن ہر لوگو میں 3 سٹریپ ضرور ہوتی تھی کمپنی کا اب جو لوگو ہے اس میں 3 سٹریپ سٹرائنگل شیب میں ہیں جو کہ اصل میں ایک پہار کی شکل کو سیمولائز کر رہی ہیں جو کہ ان چیلنجز کو شو کرتا ہے جن کا خلاریوں کو سامنا کرنا پڑتا ہے نمبر 4 ٹیوٹا بہت سے لوگ جپان کی اس کار پروڈیوسنگ کمپنی کے لوگو کو کہہ پہنے کسی شخص کے ساتھ کمپیئر کرتے ہیں جبکہ حقیقت میں یہ ایک نیڈل آئی کی ایمیڈ کو ریپیزن کرتا ہے جس میں سے داگہ گزر رہا ہے جو کمپنی کا پاس شو کرتا ہے کیونکہ یہ کمپنی پہلے کپرے بنانے والی مشین نے بناتی تھی اس کے علاوہ لوگو کے ایک الگ حصے کو جور کر کمپنی کا نام بھی بنتا ہے نمبر 3 ایمازون بلکہ ہم سمپلی انگلیش کا ورڈ سمجھتے ہیں جبکہ ایسا بلکل بھی نہیں لیکن اس لوگو کو کمپنی کے فلاسفی ذہن میں رکھتے ہوئے بنایا گیا تھا ایمازون کے لوگو میں دکھنے والا اورنج تیر سمائل کو سمبولائز کرتا ہے کیونکہ یہ کمپنی اپنے کسٹمر کو ہر حال میں خوش کرنا چاہتی ہے اور دوسرا اس میں پشیدہ پیغام اورنج تیر کا اے سے زی کو ملنا ہے جس کا مطلب ہے کہ کمپنی A to Z ہر وہ پروڈیکٹ سیل کرتی ہے جس کا آپ سوچ سکتے ہیں نمبر 2 ایپل روب جینوف جس نے دنیا کی سب سے مشہور کمپنی ایپل کا لوگو ڈیزائن کیا تھا ایک انٹرویو میں اس نے لوگو کے پیچھے ایک کہانی بتائی تھی اس نے بتایا تھا کہ وہ دھیڑ سارے ایپل لائیا تھا اور ایک الگ الگ انداز سے انہیں ڈراغ کرنے کی کوشش کی کسی کو آدھا کٹ کر کسی کو الٹا کر کے تو کسی کے ٹکرے کر کے اسے بھوک لگی تو اس نے ایپل کو بائٹ کیا اس کے ذہن میں آیا یہ بائٹ اور کمپیوٹر کی سپیس میں استعمال ہونے والا بائٹ ایک جیسے سنائی دیتے ہیں اس لیے اس نے وہی لوگو بنا ڈالا جس میں ایپل کو بائٹ کیا ہوا تھا نمبر 1 ہونڈے بہت سے لوگ سوچتے ہیں کہ ساؤتھ کوریا کی کمپنی ہونڈے کا لوگو سمپلی اس کمپنی کے نام کا پہلا لیٹر اچ ہے جبکہ وہ لوگ بلکل گلت سوچتے ہیں جبکہ ہونڈے کا لوگو دو لوگو کو شو کر رہا ہے جو ہاتھ ملا رہی ہیں ایک کسمر اور دوسرا کمپنی کا ریپریزنٹیٹی امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی بھی کعویش اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے ملتے ہیں اگلی نیو ویڈیو پر اپنے خیار رکھئے گا اللہ حافظ